شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت سرعام اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابن پاشا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت ہو چکا ہے کہ زمانہ آخر میں عرب جو ہیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل جائیں گے ان کی پیروی کریں گے اور ان کی روش اختیار کر لیں گے یعنی کہ چودہ سو سال پہلے جو آفتاب رسالت عرب کی سرزمین پہ نمدار ہوا تھا اور عرب کو جن اندھیروں سے نکالا گیا تھا عرب اب دوبارہ انہی اندھیروں کی طرف لوٹ رہے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن تبانا مک بھولیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح نکھ نئی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے لیے وہ نئے نئے لاؤ بنا رہے ہیں جو مغربی سامراج کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی حال میں ہی یو اے ای نے ایک نیا لاؤ بنایا ہے جس کے تحت اب شراب کھلے عام بیج سکتے ہیں اسے پی سکتے ہیں یعنی کہ آپ اسے سڑک پہ کھڑے ہو کے پیئیں اپنے گھر پہ پیئیں دکان پہ پیئیں ہوتل پہ پیئیں اور اس میں کوئی تمیز نہیں کسی مسلمان اور کرسچین یا کسی یہودی کی آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ شراب خرید بھی سکتے ہیں بیج بھی سکتے ہیں اور اسے کھلے عام پی بھی سکتے ہیں یعنی کہ اب صرف ایج فیکٹر ہوگا یعنی کہ اگر آپ کی عمر چودہ سال سے زیادہ ہے تو آپ کو سٹیٹ اور ریاست روک نہیں سکتی اور اگر آپ کی عمر چودہ سال سے کم ہے تو صرف آپ کو سٹیٹ پوچھ سکتی ہے شراب پینے پہ منع کر سکتی ہے ادروائز نہ تو آپ کو آپ کے گھر والے روک سکتے ہیں اور نہ قانون جو ہے وہ آپ کو روک سکتا ہے اس سے پہلے دوستو شراب بکتی تھی یو اے ای میں گلف میں مگر اس کے لیے کچھ کریکٹیریا تھا کہ وہ صرف غیر مسلموں کا دی جاتی تھی اور اس کے لیے بھی ان کو لائسنس شو کرنا پڑتا تھا اور وہ اسے خرید کے مخصوص جگوں سے اپنے ہوتل میں یا اپنی رہائش پہ پی سکتے تھے مگر اب وہ ساری پبندیاں ختم کر دی گئی ہیں اب آپ جہاں سے مرضی خریدیں اور سرعام اسے پی سکتے ہیں یہ وہ قانون ہے جو سیدھا سیدھا اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کے خلاف ہے اور ایک جنگ ہے جو عربوں نے چھیڑ دی ہے اللہ کے قانون کو توڑا ہے اور یہ بات صرف یہیں تک نہیں رکے گی آج شراب پینے کی اجازت دی گئی ہے کل کو یہاں پہ کسینوں بنیں گے کمار بازی ہوگی جوہ خانے کھلیں گے اور ڈسکو کھلیں گے اور بے راہ و روی اور وہ بے حیائی اور فہاشی جس میں آج مغرب ڈوبا ہوا ہے عرب اب اس کو اپنے اوپر اوڑ رہے ہیں دوستو یہ دوبارہ اسی جہالت اور اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں جس میں رسالت امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکالا تھا آج یہ یہود و نصارہ کو مغرب کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے ایسے قانون اور ایسی پالیسیز مطارف کرا رہے ہیں جو مسلمانوں کے اقتار اخلاق اور ان کی روایات کے بلکل منافی ہیں یہ اللہ اور اللہ کے قانون کو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہے ہیں اور بے شک اللہ کا قانون ہی اس دنیا میں باقی رہتا ہے باقی اس کے خلاف چلنے والی ہر چیز ہر طاقت مٹ جاتی ہے اور اب عربوں کی تباہی کا وقت بھی آن پہنچا ہے یقیناً یہ زمانہ آخر کی وہ آخری جنگ جو مسلمان اور یہود کے درمیان لڑی جائے گی اس میں یہ یہود کی ہی سائٹ پہ ہوں گے ان سے مسلمانوں کی امامت کا اختیار چھین لیا جائے گا اور یہ دنیا اور آخرت میں مصوہ ہوں گے اس کے ساتھ ہی اب تک کی ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں شکریہ